آئی جی اسلام آباد نے چیرمین پی ٹی ای امران خان کو لانگ مارس کے دن دی چھوک پر بین اسمی کا ذمہ دار کھرا دیا ہے آئی جی اسلام آباد نے تحریک انصاف پر لانگ مارس انطلق کیس میں رپورٹ سپریم کورٹ کو جمع کراتی ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مظاہرین کو ریڈ زون میں داخل ہونے کے لیے چیرمین پی ٹی ای این ہدایتی سپریم کورٹ کے کمات کے باوجود مظاہرین ریڈ زون میں داخل ہوئے چیرمین پی ٹی ای کے ویڈیو پیدا میں دی چھوک میں جانے کا کہا گیا تھا سات سو سے آٹ سو تک مظاہرین ریڈ زون میں داخل ہوئے بجھر دوہزار بائیس دوہزار بائیس کا میکرو اپنامی فریم ورک تیار کر لیا گیا ہے دستاویس کے مطابق برامداد کا حدف سینتیس ارب اسی کروڑ مکرر کیا گیا ہے برامداد کا حدف سینتیس ارب اسی کروڑ مکرر کر دیا گیا تجارتی خسارے کا تک مینہ ستائیس ارب اسی کروڑ ڈالر مکرر پرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا حدف پندرہ ارب تیس کروڑ ڈالر مکرر ترسلہ زر کا حدف تینتیس ارب ڈالر سے زیادہ مکرر کیا گیا پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس میں الیکشن ترمیمی ایکٹو نیپ ترمیمی بل کا سرت رائے سے منصور کر لیا گیا سردر نے دونوں بل نظر سانی کے لیے حکومت کو واپس بیجے تھے الیکشن ترمیمی بل کے ذریعے ووٹنگ مشین کے استعمال کا فانون ختم کر دیا گیا بل کے ذریعے ورسیز پاکستانیوں کا آئی ووٹنگ کا فانون بھی ختم نیپ ترمیمی بل میں نیپ کے اکتیارات محدود بار نیپ ثبوت نیپ پر ہوگا پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس پیس رولائے تک ملتوی کر دیا گیا انٹر بینک میں ڈالر کے ہتر بیسے مہنگا ہو گیا ڈالر دو سو شاریہ سکتر سے بڑھ کر دو سو ایک شاریہ پچاس روپیکہ ہو گیا ہے مسیطہ پر اس کے لیے دیکھتے رہے ہیں K&N News Live